بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چولے پہ میں نے ایک رکھ دیا ہے پین اور اس میں ڈال دوں گی چار ٹیبل سپون آئل سب سے پہلے میں پراتھوں کی فیلنگ تیار کروں گی تو چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھی بتاتی جاؤں گی اس میں میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون چاپ کیا ہوا لیسن تھوڑا سا اس کو فرائی کر لیں اب میں اس میں ڈال دوں گی باریک کٹیوی بندگو بھی یہ دو کپ ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں تو اب میں ڈال دوں گی ایک میں نے میڈیم سائز کی گاجر لی تھی اس کو میں نے قدو کش کر لیا اور ایک ہی میڈیم سائز کی شملہ مرچ لی تھی اس کو باریک سلائسیز میں میں نے کٹا ہے یہ دونوں چیزیں اس میں ہم ڈال دیں گے اب تمام چیزوں کو ہم اس وقت تک فرائی کریں گے جب تک یہ تھوڑی نرم نہ پڑ جائے اس میں کوئی پانی وانی کچھ نہیں آپ نے ڈالنا بس اس کو اسی کے پانی میں آپ نے پکانا ہے اس ویجیٹیبل کو میں نے کر لیا فرائی اب آپ دے سکتے ہیں کہ ویجیٹیبل تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون چلی سوس دو ٹیبل سپون سویا سوس اور کچھ سپائسیز وان ٹی سپون کٹی لال مرچے اور ہاف ٹی سپون کالی مرچے پیسی ہوئی اور وان ٹی سپون سے تھوڑا سا کم نمک ہے ان چیزوں کا استعمال آپ اپنی مرضی سے سٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ اس میں ڈال دیں گے جی ایک کپ شرد کیوی چکن اس کو وائل کر کے باریک باریک شرد کر لی تھی میں نے اب ان تمام چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں جی تو سبزیوں کا اچھے سے مکس کر لیا اور اس میں جو سوسیز ڈالی تھی ان کی بھی نمی جو تھی نا وہ بھی خوش کر لیا میں نے ٹھیک ہے تو اب جولہ کر دیں گے بند اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جلدی تھنڈا کرنا ہے تو پنکھے کے نیچے رکھ دیں پراتھوں کے لیے اب ہم آٹا گون لیں گے تو میں نے پراتھوں کے لیے میدہ لیا ہے 3 کپ اور اس میں ہم ڈال دیں گے 1 ٹی سپون نمک کچھ ایسے مکس کر لیں اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو گونتے جائیں اسی طرح گون لیں جس طرح پراتھوں کے لیے آم آٹا گونتے ہیں جب اس طرح آٹا سارا کٹھا کر لیں ہم تو اس میں ڈال دیں گے 3 ٹیبل سپون آئل اور اس کے ساتھ اب ہم تھوڑا سا گون لیں گے چار پانچ منٹ تک میں نے آٹے کا گون لیا آٹے کو ہم کسی بول میں نکال دیں گے ہلکا سا اوپر میں نے تیل اپلائی کر دیا اور اس کو تقریباً 20 میٹ کے لیے ریس پر چھوڑ دیں گے جب ہم اس کو تھوڑا سا پانچ کریں گے تو آٹا جب ہم اس کو تھوڑا سا پانچ کریں گے تو آٹا بہت زبردست آٹا ہو چکا ہے تھوڑا سائز کو اس طرح کر لیں جانے جی تو ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے نارمل سائز کے پیڑے بنا لیں جس طرح آپ پراتھوں کے یہاں سادی روٹی کے بناتے ہیں جیتے پراتھوں میں انڈا بھی یوز ہوگا تو ایک ادھر دنڈا لیا ہے میں نے اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیں اب ہم پراتھے کے لیے روٹی کو بیلیں گے روٹی کو ہم نے بیل لیا ایک دفعہ اٹھا لیں چک کر لیں اسے سے چپک نہ جائیں ٹھیک ہے تو پھر اس کو اس طرح رکھیں دوبارہ سے انڈے کو روٹی کے درمیان میں اپلائی کریں اس میں آپ فیلنگ رکھ لیں آپ نے فیلنگ کو چکور سائز میں سیٹ کرنا ہے اب اس طرح فول کریں ہلکا ساڈسٹ کر لیں اس کے اوپر بھی کر لیں ہلکا سا اور بہت ہلکے آتوں سے تھوڑا سا پریس کر لیں بہت زیادہ زور سے نہیں کرنا نہیں تو فیلنگ جو انا باہر آ جائے گی دبا جائیں پین کو تھوڑا سا گرم کر لیں اور اس میں چند کترے آئل کے ڈال دیں ساڈسٹ کر لیں تیز آج پہ آپ نے اس پراتھے کو نہیں بنانا جب یہ کنارے الکل کے سے پکنے شروع ہو جائیں اس کی سائیڈ چینج کر دیں اب اس پر لگا دیں آئل آپ آئل یا گی جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں لو میڈی بانچ پہ میں اس کو بنا رہی ہوں پلٹ پلٹ کے اس کو صرف ہونے تک ہم پکائیں گے پراتھے کو تھوڑا سا اس طرح سائیڈوں پہ بھی کر کے اس کو پکا لیں یہ تو پراتھا بن کر تیار ہے اس سے نکال لیتے ہیں اسی طرح باقی کے پراتھے آپ بنا لیجئے گا اتنی فلنگ میں ٹوٹل یہ پانچ پراتھے بنتے ہیں میں ابھی صرف دو پراتھے بناوں گے آپ کے لیے ماشاءاللہ سے دو پراتھے بنا لیے اب میں اس کو کاٹ کے بھی دکھاتی ہوں آپ کو ماشاءاللہ سے آپ اس کی فلنگ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست ہے ٹھیک ہے جی تو پراتھوں کو میں نے درمیان سے کاٹ لیا اور ساتھ میں رکھتی ہے کیچپ تو ماشاءاللہ سے چائنیز پراتھے بن کر تیار ہیں آپ اسے بریک فاس لنچ ڈینر میں بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں اور بچوں کو لنچ باکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں تو ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک فیملی ممبر فرنسی سے شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ